روزے کی حالت میں کون کون سے عمل مکروح ہے مکروح یعنی جس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے لیکن روزہ صحیح رہتا ہے پہلا ہے پورے سر کو پانی میں ڈبا دینا دوسرا ہے آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا اگر ایسا کرنے سے اس کا ٹیسٹ حلق تک پہنچ جائے تیسرا ہے تمام ایسے کام جس سے آپ کو کمزوری ہوتی ہو جیسے خون ڈونیٹ کرنا یا خون نکالنا وغیرہ چوتھا ہے ناک میں دوا ڈالنا اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ دوا حلق تک پہنچ جائے گی لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ ناک میں دوا ڈالی تو حلق تک پہنچ جائے گی تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہوگا پانچوہ ہے خشبودار گھانس کو سونگنا لیکن روزے میں پرفیوم یا اتر لگانا جائز ہے مکروح نہیں ہے چھٹا ہے عورت کا پانی میں بیٹھنا جیسے کسی ٹب یا سویمنگ پول وغیرہ میں ساتھوہ ہے سپوزٹری کا استعمال یعنی ایسی دوا جو پیشاب یا پیخانے کے مقام میں رکھی جاتی ہے آٹھوہ ہے جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں ان کو گیلا کرنا نوہ ہے دات کا اکھڑوانا اور ہر وہ چیز جس سے موں سے خون آئے دسوہ ہے گیلی لکڑی سے مسواک کرنا یاروہ ہے بینہ وجہ پانی یا کسی اور لیکوٹ کو موں میں ڈالنا اور باروہ ہے کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے انسان کی شہوت بڑھ کے بھلے ہی مری نکالنے کا ارادہ نہ ہو جیسے اپنے ہزبین یا وائف کو کس کرنا وغیرہ